السلام علیکم سٹوینٹس ویلکم ٹو ایڈوکیشن الگوز ڈیو ایم ایج سٹوینٹس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان نگدر نئے انوہ سونے والی سکولرشپ رحمت اللی العالمین سکولرشپ اس کے اندر آپ نے کس طرح اپلائے کریں سٹیپ بسٹیپ ہم اس کے اوپر بات کریں گے دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم ویب سیٹ پہ آتے ہیں تو اس ویب سیٹ کا لنک میں نے رسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کسی پبلک سکول سے گورنمنٹ سکول سے ہون چاہیے اور جس کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کا گورنمنٹ کالج ہون چاہیے اس کے علاوہ آپ کے میٹرک میں مینمم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہون چاہیے اور آپ جو پنجاب کا ڈومی سیل ہون چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور جو آپ کی فیملی انکم ہے وہ پچیس ہزار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہ پانچ مرلہ ہونا چاہیے اور اگرکلچر لینڈ پانچ ایکر سے زیادہ نہیں ہون چاہیے چاند ایک کریٹیری ہے تو اب اپلائی کرنے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آن لائن اپلائی صرف آن لائن اپلائی ہے آپ کلک کریں گے یہاں پر تو آپ نے اپنا سب سے پہلے اکاؤنٹ بنانے ہے کریٹ اکاؤنٹ کریٹ اکاؤنٹ کرنے کے لئے آپ نے اپنا بے فرم دینے تھے بے فرم دیں گے ویریفائی کرنا ہے ویریفائی کریں گے تو اس کے بعد نیچے جسٹر موبائل نمبر جو آپ کا وہ نمبر آپ کے پاس چل رہا ہے وہ دینے یہاں پر موبائل نمبر لکھنے کے بعد نیچے اپنی ای میل دینی ہے یہ اپشنل ہیں آن بھی دیں اس کے بعد یہ جو جو جنسے ہیں ان کو جمہ گار کی نیچے لکھ دینا ہے یہ کرنے کے بعد سینڈ ویریفیکیشن ٹھیک ہے ویریفکیشن پین ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی موبائل نمبر پر جو آپ نے دیا اور ای میل پر ایک پین آئے گا پین کوڈ آئے گا اس کو پین کوڈ کو آپ نے دیکھنا ہے اپنا اکاؤنٹ ویریفکیشن کرانا ہے وہ پین وہاں سے دیکھ کر یہاں پہ اپنا پین انٹر کر دینا لکھ دینا ہے اس پہلے خانے میں دوسرے نمبر پہ اپنا پاسورڈ سٹرونگ پاسورڈ کریٹ کرنا ہے جو کہ آپ کی کچھ سیمبل پر مجھے ملو سٹرونگ پاسورڈ اس کو پھر ویریفکی کرنا ہے ویریفکی پین انٹ کریٹ اکاؤنٹ جیسے کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہوگی ہے اس رحمت العالمین کی ویب سیٹ پہ آپ کا اکاؤنٹ ہوگی ہے آپ اس کو لاغ ان کرنا ہے اپنا وہی بے فارم ویداؤٹ ڈیشز جو پہلے ویداؤٹ ڈیشز دیا تھا وہی دینا ہے اپنا بے فارم یہاں پہ دینا ہے پہلے نمبر پہ دوسری نمبر پہ اپنا پاسورڈ دینا جو کہ آپ نے اپنا بنایا تھا پاسورڈ وہی پاسورڈ یہاں پہ دینا ہے اور دو ہنسو کو جمعہ گار کے نیچے لکھ دینا ہے اور سائن ان جیسے کریں گے آپ کا لاغ ان آپ کا پیج اپلیکیشن فارم اوپن ہو گیا صرف آن لائن اپلائی ہے باقی کچھ نہیں ہے تو سیمپل ہے دیکھیں اب اپنے پیج پر آ چکے ہیں دو طرح کی ہیں نیڈ پیس ہے امریٹ پیس ہے آپ بہت کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں تو آپ جیسے اپنا بے فارم دیا ساری انفارمیشن آپ کے بورڈ سے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دی جیسے آپ کا نام جینڈر آپ کی ڈیٹ آف بارت تو سارا کچھ ہے موبائل نمبر آپ کا آ گیا اب کرنا کہ آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ ڈومی سیلڈسٹرکٹ سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد اپنا اڈریس دینا جو بے فارم پر ہے اور اپنے ڈومی سیل بنوا کر اس کی سکین کر کے یہاں پہ فائل چوز کر اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد اپنا جو اپنی پکچر ہے سٹوڈنٹ پکچر وہ بھی چوز کر اپلوڈ کرنی ہے دوسری آگے دیکھیں میٹرک کی آپ کی ساری انفارمیشن انہوں نے خود دے دی دیا آپ کی کتنے ماغس ہیں ٹوٹل ماغس اپٹینڈ ماغس کی سکول سے کی تھی ایک کم آپ نے کرنا ہے کہ اپنے ریزلٹ کارڈ یا سند میٹرک کے سند تو فائل اس کا سکین کر کے یہاں پہ چوز کر کے اپلوڈ کر دینی ہے تو یہ کام ہو جائے گا اس کے بعد آپ جو اس کالی میں پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے وہ آپ نے دینی ہے کہ سب سے پہلے اپنا کالیج کا ڈسٹرکٹ سیلٹ کرنے ہے کون سا زیلہ ہے پھر اپنا کالیج سیلٹ کرنے ہے یہاں پہ دی ہوں گے اپنا کالیج سیلٹ کریں پھر اپنا کالیج کا جسٹریشن نمبر یا رول نمبر یہاں پہ رول نمبر لکھنا ہے پھر اس کے بعد اپنا گروپ سیلٹ کرنا ہے کہ جس کالیج میں پڑھ رہے ہیں آپ کا کون سا گروپ ہے پری میڈیکل اپی انجیرنگ ہے جو بھی اسیلٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ نیڈ بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں تو ہم نے چونکہ بہت پھکی ہے نیڈ بیس بھی ہے تو آپ نے اپنی فیننشل انفارمیشن دینی ہے پیرنٹس کی تو آپ کا پیرنٹس کا نام اور سیننسی انہوں نے خودے دے دی آپ کے سیننسی کے ساتھ تو اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ فادر کا اکوپیشن کیا ہے جیسے یہ کریں گے یہاں پر آ جائیں گے سیلف ایمپلیر جو بھی ہے اس کے بعد اپنے فادر کی انکم بتانی ہے انکم بتانے کے بعد اس کے بعد اپنے مادر کا انکم بتانی ہے ان کا آدھر سوس بتانا ہے اس کے بعد نمبر آپ ڈیپینڈنٹ فیملی ممبر بتانے آپ کے فیملی ممبر کتنے ہیں اس کے بعد اپنا ریزیڈنشل لینڈ بتانیے آپ جس جگہ پہ رہنے ہیں کتنی ہیں چار پانچ مرہ لکھ دیں پانچ مرہ سے زیادہ نہ لکھیں اگری کلچر لینڈ کتنی ہے وہ بھی پانچ ایکر سے زیادہ نہ لکھیں جو بھی ہے دو تین لکھ دیں اس کے بعد پرسنل سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ اپنی سٹیٹمنٹ لکھنی ہے خود کہ آپ سکالشپ کیوں لینا چاہتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں جو بھی اپنی سٹیٹمنٹ دو تین لینڈ میں بنا کر لی اس کے بعد انڈرٹیکنگ یہاں پہ اپنی انڈرٹیک کرنا ہے کہ یہ جو سکالشپ میں کوئی اور دوسری سکالشپ میں نہیں لے رہا تو یہ دوسری نمبر پہ کلک کرنا ہے یہ جو انفارمیشن آپ نے دی ہے ساری کریکٹ ہے گلکل کوئی غلط نہیں ہے یہ کرنے کے بعد آخری کانا آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے سبمیٹ سبمیشن سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے جیس سبمیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کی ساری انفارمیشن کیا ہو جائے گی ساری جو آپ نے دی ہے سبمیٹ ہو جائے گی ان کے پاس چلی جائے گی تو جیسے اس کی دس مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے دس مارچ دوہر اکیس لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی اس سے پہلے پہلے اپنے سارا ڈومی سیل نہیں ہے تو وہ بنوا کے اپلائی کر دیں تو انشاءاللہ اس کے اندر چودہ ہزار سیڈز ہیں تو ابھی تک تقریباً دو ہزار پچی سو دک اپلیکیشن ان کو رسیب ہوئی ہیں اور چھ ہزار اکاؤنٹ بن جکے ہیں تو انشاءاللہ سب کو سکالشن مل سکتی ہے بہت اچھا پروگرام میں پہلی دفعہ انوز ہوئے ہیں تو یہ تر سارا پروسس تو امید ہے کوئی ویڈیو اچھی لوگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی تمام انفارمیشن ملتی رہے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ